موسیقی 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 خدا ہے محبت کہوں کس طرح میں کی وہ بے وفا ہے کہوں کس طرح میں کی وہ بے وفا ہے مجھے اس کی مجبوریوں کا پتہ مجھے اس کی مجبوریوں کا پتہ ہے مجھے اس کی مجبوریوں کا پتہ ہے مطلعہ سنیے گا کہ ہوا کو بہت سرکشی کا نشاہ ہے مگر یہ نہ بھولے دیا بھی دیا ہے مگر یہ نہ بھولے ہوا کو بہت سرکشی کا نشاہ ہے مگر یہ نہ بھولے دیا بھی دیا ہے مگر یہ نہ بھولا ہے مگر یہ نہ بھولا ہے محبت کے ماروں پر فضل خدا ہے اب یہ شیر نظر ہے آپ حضرات کی نظر میں ہے جلتے مکانوں کا منظر نظر میں ہے جلتے مکانوں کا منظر چمکتے ہیں جگنوں تو دل کا پتہ ہے چمکتے ہیں جگنوں نظر میں ہے جلتے مکانوں کا منظر چمکتے ہیں جگنوں تو دل کا پتہ ہے چمکتے ہیں جگنوں تو دل کا پتہ ہے انہیں بھولنا یا انہیں یاد کرنا وہ بچھڑے ہیں جب سے یہی مشغلہ ہے وہ بچھڑے ہیں جب سے یہی مشغلہ انہیں بھولنا گزرتا ہے ہر شخص چہرہ چھپائے گزرتا ہے ہر شخص چہرہ چھپائے کوئی راہ میں آئی نہ رکھ گیا ہے ہر شخص چہرہ چھپائے کوئی راہ میں آئی نہ رکھ گیا ہے کوئی راہ میں آئی نہ رکھ گیا ہے کوئی راہ میں آئی نہ رکھ گیا ہے کہاں تو خمار اور کہاں کفر توبہ تجھے پارساؤں نے بہکا دیا ہے تجھے پارساؤں نے بہکا دیا ہے تجھے پارساؤں تجھے پارساؤں نے بہکا دیا ہے تجھے پارساؤں نے بہکا دیا ہے تیرے در سے اٹھ کر تیرے در سے اٹھ کر جدھر جاؤں میں چلوں دو قدم اور ٹھہر جاؤں میں چلوں دو قدم اور تیرے در سے اٹھ کر جدھر جاؤں میں چلوں دو قدم اور ٹھہر جاؤں میں چلوں دو قدم اگر تُو خفا ہو تو پروا نہیں اگر تُو خفا ہو تو پروا نہیں تیرا غم خفا ہو تو مر جاؤں میں تیرا غم خفا ہو تو مر جاؤں میں تیرا غم خفا ہو اور تب بس سنے اتنا ڈسا ہے مجھے تب بس سنے اتنا ڈسا ہے مجھے کلی مسکرائے تو ڈر جاؤں میں تب بس سنے اتنا ڈسا ہے مجھے کلی مسکرائے تو ڈر جاؤں میں کلی مسکرائے تو ڈر جاؤں میں سبھالے تو ہوں تجھ کو تجھ بھیل مگر جو چھولے کوئی تو بکھر جاؤں میں جو چھولے کوئی تو بکھر جاؤں میں جو چھولے کوئی تو بکھر جاؤں میں جو چھولے کوئی تو بکھر جاؤں مقتہ یاد دنیا رہا ہے صاحب پھر جاؤں ہم نے وہ ہمیں بھلا بیٹھے ہم نے وہ ہمیں بھلا بیٹھے دو گنہگار زہر کھا بیٹھے دو گنہگار زہر کھا بیٹھے ہم نے وہ ہمیں بھلا بیٹھے دو گنہگار زہر کھا بیٹھے اور حالِ غم کہتے غم بڑھا بیٹھے ہالِ غم کہتے غم بڑھا بیٹھے تیر مارے سے تیر کھا بیٹھے تیر مارے سے تی آندھیو جاؤ اب کرو آرام آندھیو جاؤ اب کرو آرام ہم خود اپنا دیا بجاب بیٹھے آندھیو جاؤ اب کرو آرام ہم خود اپنا دیا بجاب بیٹھے ہم خود اپنا دیا بجاب بیٹھے جی تو ہلکا ہوا مگر یا رو جی تو ہلکا ہوا مگر یا رو رو کے ہم لطفِ غم بڑھا بیٹھے جی تو ہلکا ہوا مگر یا رو رو کے ہم لطفِ غم گما بیٹھے دو گنہگار زہر کھا بیٹھے بے سہاروں کپ ہوسلا ہی کیا بے سہاروں کپ ہوسلا ہی کیا گھر میں ڈھبرائے درپا بیٹھے بے سہاروں کپ ہوسلا ہی کیا گھر میں ڈھبرائے درپا بیٹھے گھر میں ڈھبرائے اٹھ کے ایک بے وفا نے دے دی جان اٹھ کے ایک بے وفا نے دے دی جان رہ گئے سارے باب پا بیٹھے جب سے بچھڑے وہ مسکرائے نہ ہم جب سے بچھڑے وہ مسکرائے نہ ہم سب نے چھیڑا تو لب ہلا بیٹھے سب نے چھیڑا حشر کا دل ابھی ہے دور خمار حشر کا دل ابھی ہے دور خمار آپ کیوں زاہدوں میں جا بیٹھے آپ کیوں زاہدوں میں جا بیٹھے ہم تو زحمت کے کلام دیں گے میں مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اب میں کیا ارس کر سکتا ہوں صاحب صدر کا بھی حکم ہے اور آپ تشریف لائے ارس کر سکتا ہوں کو دور مغل آپ نے دیا اردو کو ایک تاج محل آپ نے دیا اس نے اس نے زبان میر کو تلسی کا رسد دیا اس نے زبان میر کو تلسی کا رسد دیا اس نے غزل کو ایک نیا کہن وز دیا غزل کو ایک نیا کہن وز دیا زوفِ سمات کھل رہے ہیں آپ زوفِ سمات ان کے لیے کب ہے کوئی روگ زوفِ سمات ان کے لیے کب ہے کوئی روگ بہرا جو ان کو کہتے ہیں بے بہرا ہیں وہ لوگ بہرا جو ان کو کہتے ہیں بے بہرا ہیں وہ لوگ اقتہ کہ شرافت میں خوش اخلاقی کو جوڑا شرافت میں خوش اخلاقی کو جوڑا محبت سے پھر اس کو ضرب دے دی سیاست کو پھر اس میں سے گھٹایا جواب آیا مہندر سنگھ بے دی شرافت کو خوش اخلاقی میں جوڑا محبت سے پھر اس کو ضرب دے دی سیاست کو پھر اس میں سے گھٹایا جواب آیا مہندر سنگھ بے دی اور ڈاکٹر صاحب کتاب کچھ کہ وہ کہتی ہیں جارے میں ہوگا وشال علی جاہب وہ کہتی ہیں جارے میں ہوگا وسال مناسب صحیح ان کا قول و قرار یہ ممکن ہے یہ مناسب صحیح ان کا قول و قرار یہ ممکن ہے جارے ہی اب کے نوائیں کھراچی کے موسم کا کیا اعتباق یہ ممکن ہے جارے میں ہوگا جارے میں ہوگا وسال مناسب صحیح ان کا قول و قرار یہ ممکن ہے جارے ہی اب کے نوائیں کراچی کے موسم کا کیا اعتبار جس پیپر میں لکھتے ہیں اس میں کراچ مٹرالجی نے کوئی رپورٹ ڈیلی آتی ہے موسم کی ایک دن رپورٹ نہیں آئی نو رپورٹ پیپر لکھتا ہے انگلیش کا پیپر کہ نیل نیشن ویدر رپورٹ نیل ایک دن اخبار میں نیل ہے اگر ویدر رپورٹ کیا قیامت آگئی کیوں حشر برپا ہو گیا گوش کے ہفتے میں دو ناغے ہیں اور پانی کے تین ایک دن موسم کا ناغہ ہو گیا تو کیا ہوا گوش کے ہفتے میں خمار بھائی دو ناغے ہیں اور پانی کے تین ایک دن موسم کا ناغہ ہو گیا تو کیا ہوا امریکہ میں ایک نئی دوا بنی ہے بیدی صاحب جو سر پر مل لی جائے تو گنجہ پنچلا جاتا ہے گنجے پنچلا کیا ضروری ہے کیا ضروری ہے کہ ہر گنجے کو دی جائے دوا کیا ضروری ہے کہ ہر گنجے کو دی جائے دوا صاحبانِ گنج اس پر غور فرمائیں گے کیا صاحبانِ گنج اس پر غور فرمائیں گے کیا کتنے دن گنجوں کے سر پر ہاتھ رکھے گا یہ ملک گنج کے بھرنے تلک نہ خن نہ بڑھائیں گے کتنے دن گنجوں کے سر پر ہاتھ رکھے گا یہ ملک گنج کے بھرنے تلک خن نہ بڑھائیں گے کیا آپ نے شراب کا نشاہ تو سنا ہی ہوگا سنا تو میں نے بھی ہے تجربہ نہیں لیکن ایک نیا نشاہ کیا ہے ایک صاحب نے پیٹرول رومال میں رومال کو پیٹرول میں بھگو کر ناک سے انہیل کیا اور نشاہ ہو جاتا ہے انہیں پیٹرول سنتے ہیں نشاہ ہوتا ہے تو سلسلہ پیٹرول نوشی کا یہ جاری ہے سلسلہ پیٹرول نوشی کا یہ جاری ہے تو پھر کون ساکھی سے کہے گا ایک پیمہ نہ مجھے سلسلہ پیٹرول نوشی کا یہ جاری ہے تو پھر کون ساکھی سے کہے گا ایک پیمہ نہ مجھے کیا خبر کل رند میں خانے میں یہ آواز دے ساکھیہ بارہ لٹر پیٹرول 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 مجھے ساکھیہ کیا خبر کل رند میں خانے میں یہ آواز دے ساکھیہ بارہ لٹر پیٹرول 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 مجھے اور سن لیجے ساتھ کچھ عدب کی بات کہ یہ ہمارے محترم شورہ جو آج اس مقام تک پہنچے ہیں انہیں راستے میں کن کن منزلوں سے گزرنا پڑا ہے اس قطعے میں بتایا ہے کہ جادہ فن میں بڑے سخت مقام آتے ہیں مر کے رہ جاتا ہے فنکار عمر ہونے تک مر کے رہ جاتا ہے فنکار عمر ہونے تک کتنے غالب تھے جو پیدا ہوئے اور مر بھی گئے کتنے غالب تھے جو پیدا ہوئے اور مر بھی گئے قدردانوں کو تخلص کی خبر ہونے تک کتنے غالب تھے جو پیدا ہوئے اور مر بھی گئے قدردانوں کو تخلص کی خبر ہونے تک کتنے اقبال رہے فکر میں اٹھے لیکن راستہ بھول گئے ختم سفر ہونے تک کتنے اقبال رہے فکر میں اٹھے لیکن راستہ بھول گئے کتنے شبیر حسن خان کتنے شبیر حسن خان نہ بنے جوش کبھی کتنے شبیر حسن خان نہ بنے جوش کبھی مر گئے کتنے سکندر بھی جگر ہونے تک مر گئے کتنے سکندر بھی جگر ہونے تک فیض کا رنگ فیض کا رنگ بھی اشار میں آ سکتا ہے انگلیاں ساتھ تو دیں خون میں تر ہونے تک انگلیاں فیض کا رنگ بھی اشار میں آ سکتا ہے انگلیاں ساتھ تو دیں خون میں تر ہونے تک چند ذروں ہی کو ملتی ہے زیاءِ خرشید چند تارے ہی چمکتے ہیں سہر ہونے تک چند تارے ہی چمکتے ہیں سہر ہونے تک دلِ شاعر پہ کچھ ایسی ہی گزرتی ہے فگار جو کسی قطرے پہ گزرے ہیں جو کسی قطرے پہ گزرے ہیں کوہر ہونے تک یہ صاحب ایک قبر پہ کچھ شیر مزائیہ ہی ہے اخبار میں خبریں جو آئیں اس پہ لکھا ایک دل خبر آئی ہے یہ کہیں فرانس کی خبر ہے کہ ایک صاحب نے اپنی مردہ بیوی کو ریفریجیٹر میں بند کر دیا رکھ دیا ہے اسے زندہ رکھنا چاہتے ہیں مری ہوئی لاش اس کی تابوت بنا دیا ہے ریفریجیٹر کو اور بیوی سے محبت ہے لہذا اس کی لاش رکھی بیوی کی لاش شہر نے رکھی ہے ریفریجیٹر میں کتنی اندہ قبر کی ہے ایک شوہر نے تلاش ریفریجیٹر میں رکھ دی بے کفن بیوی کی لاش ریفریجیٹر میں رکھ دی بے کفن بیوی کی لاش چل پڑی یہ رسم تو دشوار ہو جائے گی موت زندگی سو جائے گی بیدار ہو جائے گی موت زندگی سو جائے گی بیدار ہو جائے گی موت کون شوہر سے کہے بھائی یہ کیا کرتی ہیں آپ کون شوہر سے کہے بھائی یہ کیا کرتی ہیں آپ اس کو تھندک دے رہے ہیں جس کو پھونچانی تھی باپ اس کو تھندک دے رہے ہیں لاش کو تھندک کون شوہر سے کہے بھائی یہ کیا کرتے ہیں آپ اس کو تھندک دے رہے ہیں جس کو پھونچانی تھی باپ چاہیے یہ تھا کہ خود بھی منجمد ہو جاتے آپ چاہیے یہ تھا بیوی سے محبت کہ خود بھی منجمد ہو جاتے آپ باد مردن اہلیہ سے متحد ہو جاتے ہیں باپ چاہیے یہ تھا کہ خود بھی منجمد ہو جاتے آپ باد مردن بھائی اہلیہ سے متحد ہو جاتے آپ متحد ہو جاتے آپ کر دیا ہے آپ نے بیوی کے لاشے کو فریض لاشے کو فریض اس عمل سے واپس آ جائے گی کیا جانے عزیز بھائی شوہر آپ کو یہ بھی نہیں آیا خیال روح کیا جمہوریت ہے جو دوبارہ ہو بحال مردہ بیوی کو جو پھر دیکھا تو دھر جائیں گے آپ تو دھر جائیں گے آپ وہ دوبارہ ہو گئی زندہ تو مر جائیں گے مردہ بیوی کو جو پھر دیکھا تو دھر جائیں گے آپ وہ دوبارہ ہو گئی زندہ تو مر جائیں گے آپ اقیدہ کیا میرا ایمان ہے کہ میں جب بھی کسی مشاعرے میں جاتا ہوں ہندوستان اور پاکستان میں خاص طور پر پاکستان میں وہ نظم سناتا ہوں آپ اسے برداشت کر لیجئے اس کے بعد دوزارچ چیزیں اور بھی سنا دوں گا مجموعی طور پر دس بارہ منٹ سے بقت زیادہ نہیں لوں گا یہ بھی نظم ہے اداستہ حضور آمد پھر چلے باد بہاری پھر چلے باد مراد پھر چلے باد مراد سہن گلشن میں روان ہو پھر سبائے اتحاد کلفتیں سب دور ہوں مٹ جائیں سب رنجو تزاد خیر سے انقا ہو پھر سب فتنہ و فسق و فساد سوئے منزل رہبرانے تیز گام آئے تو ہیں صبح کے بھولے جو تھے وہ وقت شام آئے اس وقت سلسلہ شروع ہوا اتحاد کرتا ہوں کہ غیر کے دل کا کہاں ہو جائے اچھا تو نہ تھا نروہ جو ہو رواہ ہو جائے اچھا تو نہ تھا بھائی سے بھائی خفا ہو جائے اچھا تو نہ تھا گوشت ناخن سے جدا ہو جائے اچھا تو نہ تھا خیر جو کچھ بھی ہوا لیکن بسد کو تپاک خیر جو کچھ بھی ہوا لیکن بسد خلق و تپاک آمیلیں اب سینہ چاک آنے چمن سے سینہ چاک ارث کرتا ہوں کہ خدشہ سیاد باقی ہو نہ اب خوف خزان اب رہے ہمار پر چلنے لگے یہ کارمان آؤ ہم مل کر بنیں ایک دوسرے کے پاس باں ہم پہ ہوں سایہ فگن ششتی یہاں نانک وہاں دل جو مل جائیں تو کیا حاجت تفنگو تیر کی خد بخد گتھی سلجتی جائے گی کشمیر کی ارث کرتا ہوں کہ کاؤسر و گنگا سے لے کر بالہ عرفان کا جام آؤ دنیا کو پہچا دیں محبت کا پیام ہو یہی اپنا وطیرہ ہو یہی طرز کلام بابا سلمہ اللہ اللہ بابا رحمان رام رام دل جو مل جائیں بابا سلمہ اللہ اللہ بابا رحمان رام رام صاحب اسلوب ہو ہم صاحب ایمان ہم آؤ دکھلا دیں کہ ہیں دو قالب و یک جان ہم شیخ جی باتیں کریں قرآن کی رحمان کی اور پنڈت داستان چھڑا کریں بھگوان کی صاحب ایمان نمائش چھو کریں ایمان کی آؤ ہم انسان ہیں باتیں کریں انسان کی صاحب ایمان نمائش چھو کریں ایمان کی آؤ باتیں کریں انسان آؤ باتیں کریں انسان کی ہم علی ہم احمد مختار کی باتیں کریں آؤ ہم نانک کشنفتار کی باتیں کریں ان کی باتوں سے سبر جائے گا ہر حال زمون ان کی باتوں سے ملے گا قلب کو سوزے دروں روح کو بالید بھی مل جائے گی دل کو سکون ان کی باتوں سے ملے گا اور کیا کیا کہوں آؤ ہم سب مل کے پی لیں ان کے شیریں جام سے دعور محشر بھی بخشے گا انہی کے نام سے ہے خدا کی دین یہ جمہوریت کا بندبست اس عوامی دور میں اب کوئی بالا ہے نفس یوں تو کہنے کو کہیں جو چاہیں یہ مطلب پرست لفظ بے معنی ہے لیکن آج کل فتح شکست جنگ کرنا ہر طرح سے صحیح لاحاصل ہے آج یہ نہ رہبر ہے نہ جادہ ہے نہ یہ منزل ہے آج جنگ ہم کہتے ہیں جس کو یہ خدا کی مار ہے جنگ کرنا ہر طرح بے سود ہے بیکار ہے ہارنے والے کو یہ سدبائے سے آزار ہے جیتنے والے کی بھی اس میں سراسر ہار ہے دوست دشمن سب سے بے گانا منا دیتی ہے جنگ ملک یا کیا چیز تہزیمیں مٹا دیتی ہے جنگ دوست دشمن سب سے بے گانا منا دیتی ہے جنگ ملک یا کیا چیز تہزیمیں مٹا دیتی ہے جنگ جنگ کرنا ہے کریں ہم ملک بیکاری سے جنگ جھوٹ سے مکرو ریا سے چور بازاری سے جنگ قہد سے سیلاب سے طوفاں سے بیماری سے جنگ بھوک سے افلاس سے غربت سے ناداری سے جنگ پوچھنا ہوگا یہ مجھ کو ہندو پاکستان سے پیٹ بھوکوں کا بھریں گے جنگ کے سامان سے آؤ آؤ دل سے دور کرنے ہم شرار انتقام آؤ دل سے دور کرنے ہم شرار انتقام آؤ پھر دنیا کا پہنچا دے محبت کا پیام رہ سکیں امن و سکون سے شاد ہوں اپنے عوام میں سفیران کرم پہنچے تمہیں میرا سلام حال و مستقبل ہو اپنا تابدار و تابناک زندہ و پائند آباد اے سرزمین ہندو پاک اب ذرا مزائیہ تو نہیں ہے لیکن جسے لائٹ کہتے ہیں وہ یہ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی شرف آپ کے اور ہمارے ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے یہ عالم کے لیے خطرہ ہے اگر آبادی اتنی بڑھ گئی دھرتی ماتہ بھی ایک دن جواب دے جائے گی کہ میں اس سے زیادہ ان نہیں دے سکتی آپ کو اس مسئلے پر غور کرنا ہے انٹرنیشنل سکیل پر تو میں نے ایک مشورہ ایک لائٹر وین میں پیش کیا اسے سن دی جات کرتا ہوں اے نوجمان بجا کے جمانی کا دور ہے رنگین صبحو شام سہانی کا دور ہے یہ بھی بجا کہ پریم کہانی کا دور ہے لیکن رہے یاد گرانی کا دور ہے جہاں کا ووال جہاں کا ووال کسر سے اولاد بننا جائے دادے شباب آپ کی بے داد بننا جائے وہ جو ادھیر عمر ہیں ان سے بھی ہے خطاب بچے ہیں ایک دو تو ٹھہر جائیے جناب زیبہ نہیں ہیں آپ کو مصنوعی آب وطاب جب ڈھل چکا شباب تو بیکار ہے خضاب کرتے ہیں آپ پیش اُلٹی مثال کیوں باسی کرہی کو آئے اب آخر ووال کیوں پیش کرتے ہیں اُلٹی مثال کیوں باسی کرہی کو آئے اب آخر ووال کیوں ہوا کی بیٹی ہیں بندرہ سخت ہے لیکن غیر مناسب نہیں ہوا کی بیٹیاں بھی سنیں میری بات کو ممکن نہیں کپال سکیں پانچ ساتھ کو جن بھی لیے تو رویں گے وہ دال بھات کو ترقیب اس لیے سنیں جب بھی رات کو دیکھیں بری نظر سمیہاں آپ کی طرف سو جائیں آپ پھر کے موں دوسری طرف سو جائیں آپ پھر کے موں دوسری طرف اچھا ہے جو ہو بیوی اور شہر میں دال میل لیکن نہ اس قدر کی ہو بچوں کی ریل پیل ہر سال نونحال کی ڈالو نہ داغ بیل وافر اگر ہو وقت تو کھیلو کچھ اور کھیل اس بات پر کیا ہے کتیب تم نے غور بھی اس بات پر کیا ہے کبھی تم نے غور بھی مردانگی دکھانے کے میدان ہیں اور جو حکم جی میں مرد کرتا ہوں دو تین شیرے غزل کے دو تین شیرے غزل کے آپ کا حکم ہے تیرے پرتوں سے آیا ہوں میں بھی تیرے پرتوں سے آیا ہوں میں بھی تُو نہیں ہے تو کہا ہوں میں بھی مجھ کو عالم سے غرض کیا کہ میں خود ایک عالم ہوں جہاں ہوں میں بھی اور ملکہ ترنم بیٹھی ہوئی تھی ایک روز لاہور میرے ساتھ ایک کھانے پہ ان کو مخاطب ہو کے میں نے گزارش کی کہ آگ سے آگ نہ لگ جائے کہیں تیرے پرتوں سے آیا ہوں میں بھی تُو نہیں ہے تو کہاں بھی میں بھی مجھ کو عالم سے غرض کیا کہ میں خود ایک عالم ہوں جہاں ہوں میں بھی اور آگ سے آگ نہ لگ جائے کہیں تم حسین ہو تو جوان ہوں میں بھی اور اس کرتا ہوں رش کے ساتھ ارش بری تھی مجھے معلوم نہ تھا رش کے ساتھ ارش بری تھی مجھے معلوم نہ تھا تیرے کوچے کی زمین تھی مجھے معلوم نہ تھا رش کے ساتھ ارش بری تھی مجھے معلوم نہ تھا تیرے کوچے کی زمین تھی مجھے معلوم نہ تھا میری وائف معلوم نہیں کیوں ہس رہی ہے کوئی خاصہ سے بات ہو گئی ہوگی رش کے ساتھ ارش ہمام ایڈے کے درمین کی بات ہے رش کے ساتھ ارش بری تھی مجھے معلوم نہ تھا تیرے کوچے کی زمین تھی مجھے معلوم نہ تھا فرد ایسیاں کی قسم رحمت یزدہ کی قسم آقبت زیر نگین تھی مجھے معلوم نہ تھا فرد ایسیاں کی قسم رحمت یزدہ کی قسم آقبت زیر نگین تھی مجھے معلوم نہ تھا دو تین شعر اور سنیے جام گردش میں ہے سامن کی جھڑی ہے یارو جام گردش میں ہے سامن کی جھڑی ہے یارو گردش وقت ابھی دور کھڑی ہے یارو میری قسمت میرے قدموں میں پڑی ہے یارو مو تو چھوٹا ہے مگر بات بڑی ہے میری قسمت میرے قدموں میں پڑی ہے یارو مو تو چھوٹا ہے مگر بات بڑی ہے یارو اور یادِ ماضی کو نہ چھینو رہے مولا مجھ سے یاد ماضی کو نا چینو رہے مولا مجھ سے یاد ماضی تو بڑھاپے کی چھڑی ہے یارو یاد یاد ماضی کو نا چینو رہے مولا مجھ سے یاد ماضی تو بڑھاپے کی چھڑی ہے یارو خدا کرے کہ وہ ساتھ قنی قنی آئے کہ تو وفا بھی کرے اور مجھے یقین آئے یہ عرش کرسی و انجم تمام دیکھ لئے خدا کرے تیرے کوچے کی اب زمین آئے میں اب دو چار روایہ تو قطع سناتا ہوں اس معذرت کے ساتھ کہ اس میں شیوخ کا اور وائدان کرام کا ذکر اکثر آتا ہے تو مجھے وہ بھی معاف کر دیں اور آپ بھی معاف فرما دیں یہ ان کا مسلک الگ ہے ہمارا مسلک الگ نیت اگر انسان کی درست ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے وہ رحیم ہے کریم ہے اس کی مغفرت رحمت بھروسہ کرتے ہم لیکن تجارتی عبادت ہم سے نہیں ہو سکتی ملاحظ ہو چار میں سے سجدہ ہو کے تسبیح ہو روزہ کے نماز سجدہ ہو کے تسبیح ہو روزہ کے نماز ہر چیز میں ہوروں کی ادا دیکھتا ہے ہم دیکھ کے وائز کو یہی کہتے ہیں سامن کا جو اندھا ہو ہرا دیکھتا ہے ہم دیکھ کے وائز کو یہی کہتے ہیں سامن کا جو اندھا ہو وائز کی جوانی بھی کیا شیح خدا رکھے یہ واقف انجاموں آغاز نہیں ہوتی یوں عشرت دنیا سے محرومی و ناکامی اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں آواز نہیں ہوتی یوں عشرت دنیا سے محرومی و ناکامی اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ایک دو چار میں سے اور سن لیجئے اس کے بعد اس کرتا ہوں کہ فکر اقبا میں گزاری ہے جوانی ہم نے کوئی ارمان بھرے دل سے نکالا نہ گیا فکر اقبا میں گزاری ہے جوانی ہم نے کوئی ارمان بھرے دل سے نکالا نہ گیا جب خضا آئی تو کس مو سے کریں گے شکوا ہم سے خود اپنے بہاروں کو سنبھالا نہ گیا خضا آئیں تو کس مو سے کریں گے شکوا ہم سے خود اپنے بہاروں کو سنبھالا نہ گیا ارز کرتا ہوں کہ جنت میں بھی کاٹے گئے یہ بہال تباہ بہال تباہ ملنے کے نہیں اس ابحان بھی تو پناہ ہور اور کرے شیخ کی ڈاڑی اس نباہ اللہ حول بیلا قوت ہوئے